میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کا مزاق اڑایا جائے بلکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حدیث بھی ترمیزی میں موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بال غبار آلود ہوتے ہیں مٹی پڑی ہوتی ہے گرد پڑی ہوتی ہے اور فرمایا ان کے پاس صرف پرانی دو چادریں ہوتی ہیں کوئی مہنگا لباس بھی نہیں ہوتا اور اگر وہ کسی سے پناہ مانگیں تو کوئی انہیں پناہ بھی نہیں دیتا یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے اور میرے رسول پاک فرماتے ہیں اگر وہ اپنے راب پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری برما دیتا ہے حالانکہ گرد پڑی ہوئی ہے ان پر ان کے کپڑے بسیدہ اور پرانے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہے کہ وہ قسم اٹھا لیں رب پر تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حدیث بھی ترمیزی میں موجود ہے اس کے راوی حضرت سیدنا حارس بن وحب رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں انداز دیکھئے گفتگو کا کیا تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے تو حضور نے فرمایا ہر وہ کمزور شخص جو تمہیں گرا ہوا محسوس ہو یعنی لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا فرمایا ہر وہ کمزور شخص جو بظاہر لوگوں کی نظر میں تمہیں چھوٹا لگے وہ جنتی ہے فرمایا لوگ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں پر اگر وہ قسم اٹھا لے گا تو رب اس کی قسم کو بھی پورا فرما دے گی گبار علوج سمجھ کر ہکارت سے نہ دیکھ ان کو انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو پھر کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں